دوستو راجستان رویلز کو ہرا کر کےکیار نے اپنی جگہ کالیفائی ٹو کے لیے بنا لی ہے اب اس کا مقابلہ ایسا ریچ سے ہونا ہے دوستو اسی دوران کےکیار کے کپتان دینیش کاردک نے آندری رسیل کو اوپننگ کرانے کے سنکیت دیئے ہیں دراصل پچھلے میچ میں آرار کے خلاف آندری رسیل نے بہت دوفانی طریقے سے بلے وازی کی تھی ایسا مانا جا رہا تھا کہ اگر رسیل کو 20-25 بولے اور کھیلنے کو ملتی تو وہ کیکیار کو 210-220 رنڈ کے بڑے سکورٹ تک پہنچا سکتے تھے کارتک نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم رسیل کو تھوڑا اور جلدی بھیجیں تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ ہم جتنے زیادہ رنڈ پابر پلے میں بنا لیں گے اتنا ہمیں بڑا سکورٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو رسیل کو اوپننگ کرانے کا ایک اور بڑا کارڑ یہ بھی ہے کہ پابر پلے میں صرف دو فیلڈر 38 کے سرکل کے باہر رہتے ہیں تو ایسے میں رسیل تیز شوٹ ماریں گے اور اگر گلتی سے ان کی باؤنڈری لین کے آس پاس کیچ بھی اڑتی ہے تو بھی ان کی کیچ آؤٹ ہونے کے چانسز بہت کم رہیں گے اور بڑے آرام سے چوکے چھکے لگ سکیں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آندری رسیل کو اوپننگ کرانا ایک صحیح فیصلہ ہوگا یا نہیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں اور آئی پیل 2018 کی اور بھی نیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آندری رسیل اوپننگ کریں تو پریسے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے کم سے کم لائک تو کری دیجئے اگر آپ آندری رسیل کے فین ہیں اور آئی پیل 2018 کی اور بھی نیوز پانے کے لیے ہمیں چینل کو سبسکرائب تو کری لیجئے اور اس کے بگل میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی ضرور دبائیے تب تک لیے دوستو ہستے رہیے بائی بائی